الحمدللہ نحمدہو و نصولی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو پچھلی دو ویڈیوز میں محرمات معبدہ اور محرمات معاقتہ کے بارے میں بتایا تھا اب چند عورتیں ایسی ہیں جو معبدہ اور محرمات کے علاوہ ہیں لیکن ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے لہذا یہ بات غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں جو شخص نمبر ایک جو شخص کفریہ قیدہ رکھتا ہو مثلا قرآن کریم میں کمی بیشی کا قائل ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگاتا ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہو کو صفات علویت سے متصف مانتا ہو یا یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ حضرت جبیل علیہ السلام غلطی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے آئے تھے یا کسی اور ضرورت دین کا منکر ہو ایسا شخص مسلمان ہی نہیں خامرد ہو یا عورت اور اس سے کسی بھی صورت میں نکاح درست نہیں اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اہل سنت کے صحیح عقائد کو اپنا لے نمبر دو قادیانی مرد یا عورت کا مسلمان مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون بنا دیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا نکاح کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا اور قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے میں کسی کو کیا ترحدد ہو سکتا ہے نمبر تین عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر شہر نے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی یہ بات بلکل غلط ہے بیوی کا دودھ پینا اگرچہ حرام فیل ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا البتہ ایسے فیل سے بچنا ضروری ہے نمبر چار اگر خدا نہ خواستہ کسی مرد نے اپنی محرمات معبدہ میں سے کسی سے لاعلمی میں نکاح کر لیا حتیٰ کہ بچے بھی پیدا ہو جائیں اور بعد میں معلوم ہو تو اب ان کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے بغیر طلاق کے ہی جدا ہونا لازم ہے اور ان کو اس فیل کا گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ لاعلمی میں ہوا لیکن مرد پر لازم ہے کہ وہ اس محرمہ کا حق محر ادا کرے اور پیدا ہونے والے بچوں کا نصب اسی مرد سے ثابت ہوگا اور یہ عورت اس مرد کی چونکہ محرمہ ہے اس لیے اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا لیکن اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کا کردار ادا کر چکے ہیں اس لیے اکٹھے رہنے سے اندیشہ ہے کہ شیطان پھر ان کو گناہ میں مبتلا نہ کر دے اس لیے ضروری ہے اس لڑکی کا عقد عدد کے بعد کسی دوسری جگہ کر دیا جائے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے چار کی چار مسائل اس میں یہ جو آخری مسئلہ ہے یہ میں نے آپ کا مسائل ان کا حل جل نمبر پانچ سفر نمبر ایک سو چھانوے سے لیا ہے باقی جو تین شروع کے میں نے آپ کو بتائیں ہیں مسائل تو یہ جو ہے تو عام طور جو فکر کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کمل کی توفیق عطا فرمائے مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جزا کلنا و خیرہ